بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو آج ہم علامات وقف کا پارٹو کی طرف چلیں گے آج ہم دوسری چیز سیکھیں گے سوالیاں سب سے پہلے میں آپ کو علامات وقف کی تاریخ دوبارہ سے دھورا دینا چاہتی ہوں وہ علامتیں جو عبارت عبارت میں نے آپ کو کہا تھا سٹیٹمنٹ کو جملے کو لائن کو کہتے ہیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں علامت وقف کہلاتی ہیں چند مشہور علامت وقف دردزیل ہیں ختمہ سوالیاں سکتہ بچو اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے ختمہ پڑھ لیا تھا ختمہ کو انگلیش میں فول سٹوپ کہتے ہیں آج ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے سوالیاں سب سے پہلے سوالیاں کی تعریف کی طرف چلتے ہیں سوالیاں انگلیش میں کہتے ہیں یہ علامت سوالیاں جملے کے آخر میں لگا دیا جاتا ہے کیا کیوں کب کہا کے ذریعے سوالیاں جملے بنایے جاتے ہیں بچو اگر کسی جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے جیسے آپ کا کیا نام ہے تو اس کے آخر میں سوالیاں نشانت ہیں اور اردو کے سوالیاں نشان کا رخ جملے کی طرف ہوتا ہے کھلا ہوا رخ اور انگلیش میں جب یہی question mark جب انگلیش میں لگاتے ہیں تو اس کا رخ انگلیش والے سنٹینس کی طرف ہوتا ہے اب میں آپ کو کچھ جملوں کے ذریعے اس کی مزید وضاحت کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اب بچو اس کے اندر ہے آپ کا کیا نام ہے اب اس کے اندر سوالیاں ایک لفظ آ گیا ہے کیا اب اس کے آخر میں کیا آئے گا آپ سب بچائیں ختمہ آ سکتا ہے جملہ ختم ہوا ہے لیکن سادہ جملہ نہیں ختم ہوا سوالیاں جملہ ختم ہوا ہے تو ہم اس کے آخر میں کیا لگائیں گے سوالیاں نشان یہ دیکھیں اس کے آخر میں لگا ہوا ہے سوالیہ نشان اور اس کا کھلا ہوا رخ جملے کے آخر میں ہے اردن میں جب لگاتے ہیں سوالیہ نشان تو اس کا کھلا ہوا رخ کھلا ہوا موں جملے کے آخر میں آتا ہے ایک اور مثال سے آپ کو واضح کروں گی کون کون لاہور جا رہا ہے اب اس کے اندر کون لفظ آگیا ہے کون انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ہو تو اس جملے کے بھی آخر میں کیا آئے گا شاب باش یہ دیکھیں اس جملے کے آخر میں آگیا ہے سوالیہ نشان کون کون لاہور جا رہا ہے اس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے تو اس کے آخر میں کیا آگیا ہے سوالیہ نشان اب تیسرے جملے کی طرف چلتے ہیں کیا سارا ڈاکٹر ہے اب اس میں بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا سارا ڈاکٹر ہے تو اب اس جملے کے آخر میں کیا ختمہ آ سکتا ہے جملہ تو ختم ہوئے ہاں جی شاب باش جملے کے آخر میں ختمہ بالکل نہیں آسکتا کیونکہ یہ ایک سادہ جملہ نہیں ختم ہوا یہ ایک سوالیہ جملہ ختم ہوا ہے اور سوالیہ جملہ جب ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں جیسے کہ یہاں لگا ہے کیا سارا ڈاکٹر ہے بچو آپ نے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے اور آپ نے یہ والا کنسپٹ پہلے بھی سمجھا ہوا ہے اب آپ سب کو مزید اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے سے آج کا لیکچر سمجھ آگیا ہوگا اور آپ نے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے اور اپنے اردگد محول میں سے بھی جملے ڈھوننے ہیں کہ ہم کہاں کہاں ہم سوالیہ جملے بولتے ہیں اور جو ہم جملہ بول رہے ہیں کیا ہم سادہ جملہ بول رہے ہیں کہ سوالیہ جملہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ